یہ جانور کتنے گا ہے یہ جو کھڑا ہو سامنے یہ بھائی جان تین لاکھ بیس ہزار تین لاکھ بیس ہزار روپے جانور تا مہنگا کیسے یار بھائی جان مہنگائی ہے نا کیا مہنگائی ہے غریب آدمی کاتھ سے خرید ہے کیا کرے گا یار بھائی جان بات تو ٹھیک ہے غریب آمام کی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جانور ہم جہاں سے لے کے آیا ہے نا یہ وہاں سے پہلے مہنگے ملتے ہیں دوسری بات کہ یہ جو ان کی خوراک ہے یہ بہت مہنگی ہے پھر جو ہم پہلے لے کے آتے تھے جانور گاڑی میں اس کا قرآیا بہت کام تھا اب ڈبل ہے تو پھر ہم کیا کریں غریب آدمی کیسے لے گا قربانی کرنی ہے کسی کو آپ کیسے ہو بھائی جان قربانی کرنی تو پڑے گی مہنگائی کا دور ہے قربانی تو کرنی پڑے گی اور ہم بھی سستے میں نہیں دے سکتے اپنا نقصان تو نہیں کریں گے نا اتنا مہنگا تین لاکھ بھی ضرب ہے ایسا جانبہ آپ بھولے چھے لاکھ کا جانبہ اٹھ لاکھ کا جانبہ بے جان یہ جو ہے وہاں سے جو ہے نا ڈیڑھ دو لاکھے وہاں سے ملے ہیں پھر ٹرالے کا خرچہ ہے پھر خوراک کا خرچہ ہے مزدوروں کا خرچہ ہے یہاں پہ ٹینٹ کا خرچہ ہے ٹینٹ یہاں پہ زمین پھر لائٹنگ یہ بہت خرچہ ہے آٹھ سے دس لاکھ روپے یہاں کا خرچہ ہے ہم کیسے افورڈ کریں ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ ہی ان میں سے بچانا ہے نا جب ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہم کیسے دیں گے کسٹمر کو ہم بھی تو نہیں دے سکتے نا نہیں ہے وہ پانچ سو سے چھ سو روپے میں ڈرم مل رہا ہے ایک ٹائم دیتے ہیں دوسرے ٹائم دیتے نہیں ہے ہم کہاں سے پرائی کریں گے مارگٹ میں مال کیسا ہے مارگٹ میں مال ہے کیا مال بہت کام ہے کیونکہ پہلے جو ہے نا چوبی سے تیس ہزار گاڑی یہاں پہ آتی تھی تو اب جو ہے تقریباً آٹھ ہزار گاڑی ہے توٹل مال بھی نہیں ہے مال بہت کام ہے اکثر جو ہے نا لوگ سوچ رہے ہیں کہ انڈ میں لیں گے مال بارشیں وغیرہ ہوں گی تو مال جو ہے ہمیں سستے میں مل جائے گا یہ کچھ فہمی میں نہ رہے ہیں مال منڈی میں ہے نہیں اور ہم جو ہے اتنا اپنا نقصان کرنے والے نہیں ہیں اپنا نقصان ہم ہرگیز نہیں کریں گے اور کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے نا اتنی محنت کر کے لے کے آئے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے نا بھائی جنگ غریب آپ نے کہاں جائے ستر ہزار ایسی ہزار کا جانور کہاں ملے گاڑی ہے بھائی جن ستہ رسی کا آج دور ہی نہیں ہے ختم کر دیا تقریباً دو لاکھ سے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے دو سے نیچے تو ہے ہی نہیں منڈی میں تقریباً دو سے سات آٹھ کی بات ہے پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اب جانوروں میں کیا ہوگا لوگ سستے میں کیلئے بیٹھے ہیں بے جانا عوام کے لیے یہ ہے کہ بہتر ہے ان کے لیے کہ وقت سے پہلے لے لیں عوام کی خوش فہمی ہے کہ ہم جا کے آخر میں لیں گے تو ہمیں جو ہے جو سستے میں جانور مل جائے گا ایسا نہیں صاحب جو رحیم یارخان سے آئے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ منڈی میں جو حالات ہیں وہ انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں منڈی میں جانور کی کم ہے اور آگے بارشوں کا بھی خشہ ہے اور ریٹ کم ہونے کو نہیں آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جانور جلتے جل خرید لیں ورنہ عوام جو تلاش کرنے میں دکت کا سامنا ہو سکتا ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہم آپ کو منڈی کی اپ ڈیٹ نہیں دیتے رہیں گے پریز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ ضرور کا کریں ہمارے چینل کو ہمیں پتہ چلتا رہے ہیں آپ ہماری چینل کو دیکھ رہے ہیں خدا حافظ